بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الہب العالمين والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی سائر صحابت والتابعین اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من را منکرا فلی غیره بی ادی ومن لم يستطی فبلسان ومن لم يستطی فبقلب وذالک اضاف الیمان وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موزن آخر افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل السلاة بعد السلاة المکتوبہ سلاة اللہ اوکم اکالہ علیہ السلاة والسلام موزن سامین محترم بزرگوں اور عزیز ترین نوجوان ساتھیوں ہم اور آپ میں بھی شامل ہوں اس میں آپ بھی شامل ہیں لیکن سب سے پہلے میں شامل ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بابرکت محفل کا حصہ بنایا ہے یہ نصیب نصیب کی بات ہے ہر آدمی کی حصے میں وہ نصیب نہیں ملتا کہ وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جائے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس گاؤں کے نوجوان علماء کو یہاں کے مدرشین کو اس انتہائی اہم موقع پر اس پرگام کی نقاط کی توفیق بکشید اور یہ میرا نصیب بھی اللہ نے اچھا بنایا کہ میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بن گیا اللہ اسے دعا کریے کہ اللہ پاک میرا آپ کا ہم تمام لوگوں کا بیٹھنا سننا قبول فرمالے جب اللہ پاک کوئی چیز قبول کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کی توفیق بھی دے دیتا ہے قبولیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے راستے پہ چلنا آسان فرمالے اگر اللہ کا دین ہمیں آسان لگے اللہ کے سامنے جھکنا ہمیں آسان لگے اللہ کی دین کے باتیں سننا ہمیں آسان لگے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں قابل قدر ہیں اللہ نے چنا ہے ہمیں اور اگر اللہ کی دین کے لئے جمع ہونا اللہ کے دین کے لئے چند لمحے بیٹھنا ہمیں ناگوار لگے ہمیں بھاری لگے ہمارے لئے وقت کا زیادہ لگے سفیر سمجھتا ہوں میں یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ایسے آدمی کو دھدکار دیا وہ دعا کرے اللہ سے کہ اللہ اسے اپنی رحمت میں بھاپس بلا لے محرم الحرام کا مہینہ ہے اور تمام مہینے تمام ایام اللہ نے بنائے ہیں لیکن یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ انتہائی خیر کا مہینہ ہے انتہائی برکتوں کا مہینہ ہے اللہ کے خاص مہینوں میں اس مہینے کا شمار ہوتا ہے اس مہینے کے تعلق سے اس کے فضائل کے تعلق سے ہمارے فاضل دوست موجود ہیں انشاءاللہ ان کے گفتگو ہوگی میں بس مختصرا چند باتیں آپ کے سامنے ارض کروں گا اس مہینے کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ یہ اسلامی مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے جیسے ہمارے ہاں عیشوی مہینے ہیں جنوری کا مہینہ یہ پہلا مہینہ ہے تو جو چیز پہلے آتی ہے اس کا مقام ذرا بلند ہوتا ہے تو یہ عربی مہینوں کے حساب سے ہجری مہینے کے حساب سے محرم الحرام کا جو پہلا مقام ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے نئے سال کا پہلا مہینہ ہے اس لحاظ سے بچ کی بڑی ہمیت ہے بڑی فضیلت ہے اور ہمارے ہاں جو نئے سال کے آغاز کی مبارک بادیاں ہیں وہ اسی سال سے شروع ہوتی ہے ہمارا نئے سال یہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے تو یہ ایک پہلی فضیلت ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے محرم الحرام کے سسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے گردش کرتی ہیں ایک ضعیف روایت ہے لیکن چونکہ ضعیف روایتوں کے بارے میں آتا ہے کہ بیان تو کی جا سکتی ہے فضائل کے باپ میں ہیں وہ میں عموماً ضعیف روایتوں کو بیان کرنے کا قائل نہیں ہوں لیکن چونکہ اس مہینے سے اس لئے میں بڑی شدومت کے ساتھ اس کا بیان ہوتا ہے اس لئے میں زمنن اس کا تذکرہ کر دوں یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کر لی جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جلنے سے نکالا آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی آدم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا ان کی توبہ قبول کی دبائیتوں میں آتا ہے کہ یہی مہینہ ہے ایسے ہی عبراہم علیہ السلام ہمارے جدد امجد ہمارے پیشوا ہمارے رہنما جن کی طور طریقے پہ چلنے کی ہم نماز میں دعائیں بھی مانگتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں ان کے نام پہ ہم باقاعدہ ایک عبادت بھی انجام دیتے ہیں ان کی پیدائش بھی بعض روایتوں کے مطابق کسی مہینے میں گلی اسطلاح سے بھی یہ مہینہ ہم ہے عبراہم علیہ السلام جد امجد کی پیدائش کا مہینہ اس مہینے کے ایک اور فضیلت ہے آپ تصور کریں فضیلتوں کا میار کیا ہے بھئی کوئی چیز کیوں فضیلت رکھتی ہے بھی میں کیوں فضیلت والا ہوں اگر میں فضیلت والا ہوں تو کیوں میری ٹوپی فضیلت کی وجہ ایسا نہیں ہے کہ میری ٹوپی ہے میں فضیلت والا ہوں میں پجامہ گردہ بہن کے آیات وہ میں فضیلت والا ہو گیا یا میری دھاڑی ہے ایسا نہیں ہے اسلام نے جو فضیلت کا میار مقرر کیا وہ کچھ اور ہے اِنَّا کرَمَكُمْ فضلت یہ ہے اگر میرے اندر ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے اگر ڈر ہے اللہ کا میں اپنے گھر کے باملات میں دین کی پرواہ کرتا ہوں بھئی میری شادی ہوگی جو دینی بنیادوں پر ہونی چاہیے چاہیے میری اممہ مجھ سے بات کرنا بن کر دے میرے اببہ مجھے گھر سے نکال دے لیکن میں اس بات پر آڑا ہوں کہ نہیں میری شادی ہوگی تو سنت کے مطابق ہوگی یہ تقویٰ ہے کہ میں اپنے اببہ سے نہیں ڈرتا اللہ سے ڈرتا ہوں میری بیوی آگئی اس کی بہت ساری خواہشات ہیں بہت ساری تمنہیں لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرنے میں کیا کرتا ہوں اپنی بیوی کی خواہشات اور تمنہ کا لحاظ کرتے ہوئے سب چیزیں اس کو لاکے دیتا ہوں یا اللہ سے ڈرتا ہوں میری بیوی کے خواہش ہے میری بیوی کے ایک تمنہ ہے اور میرا رب کچھ اور چاہتا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ میں اپنے رب کی بات مانا میرے بچے ہیں ماشاءاللہ میرے بچے موبائل مانگ رہے ہیں ان کو گیمز کھیلنا ہے شارٹ ویڈیوز دیکھنی ہے ان کو بہت سارے لاہو لائیف کے تماشے موبائل میں دیکھنے ہیں تو میرے بچے کے خواہش ہے اور میرے رب کی خواہش کیا ہے کہ اپنے بچوں کو برائیوں سے دور رکھو میں اپنے رب کی بات مانتا ہوں تو میرے اندر تقویٰ ہے میں اپنے بچوں کی بات مانتا ہوں تو میں بیکار سا آدمی ہوں تو تقویٰ کا میار یہ ہے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک بہت مشہور واقعہ ہے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بھی اسی مہینے میں ہوا اس کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے ہے ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں کوئی بہت شاندار آدمی تھی بلکہ ان کی کوالیٹی اتنی شاندار تھی کہ ان کی اس خوبیوں نے شاندار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ جاتے آدمائشیں سے بری ہیں اور بے پناہ آدمائشوں سے گزارا گیا آخر میں ایک آدمائش ابراہیم علیہ السلام کیے ہوئی کہ ابراہیم میری بات مان لو بادشاہ نے کہا کہ میری بات مان لو معبودوں کو برا بھلا نہ کہو میری اطاعت کر لو میری پیر بھی کر لو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کا مرضی یہ ہے کہ میں اللہ غہدہ لا شریح کل ہو کی عبادت کروں اور اللہ کے لفظ جتنے جھوٹے خدا ہیں ان کی تردید بھی کروں کلمہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کلمہ طیبہ ہمارے بچوں کو یاد ہے نا کلمہ طیبہ کا جو پہلا لفظ ہے وہ لا سے شروع ہوتا ہے لا الہ ہے پہلا جملہ ہے امکار کرنا کوئی نہیں ہے اس کے بعد اقرار کرنا سوائے اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی تھا بادشاہ نے کہا بھئی ہماری بات مال لو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پہلے تیرا انکار کروں گا اس کے بعد اللہ کے وحدانیت کے اقرار کر کے اعلان کروں گا بادشاہ نے کہا کہ تجھے آگ میں ڈالوا دیں گے تو روایتوں میں یاد ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا اور بچایا گیا وہ محرم کے مہینے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں آگ سے نجات دے دی گی اس طرح کی بہت سارے واقعے بیان کے جاتے ہیں میں نے دو تین واقعہ لیکن ایک بڑا مستند واقعہ ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ ہمارے فاضل برادر پیش کریں گے موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ آپ کو پتا ہے اس واقعے میں تھوڑی سی بات میں بتا کے بات آگے بڑھاؤں گا فیرون کی ظلم کے انتہا بلکل عروج پر تھی آج کے زبانے کے ظالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بے پناہ ظالم تھا وہ لیکن کچھ مماثلت تھے ان میں وہ بھی مسلمانوں کا دشمن اللہ کے ماننے والوں کا دشمن اللہ کا دشمن آج کے ظالم کی کیفیت بھی وہی یہ مسلمانوں کے دشمن اللہ کے گھر کے دشمن اللہ کے نام لینے والوں کے دشمن تو وہ وہی کیفیت اس کی بھی تھی ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام وہ اسی ظالم بادشاہ کے زبانے میں پیدا ہوئے اور اس کے ظلم کی انتہا گیا تھی کہ جب اسے یہ بات بتائی گئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری تباہی کا سبب بنے گا تو ظالم اتنا سخت تھا کہ اس نے اس وقت پیدا ہونے والے تمام شیرخار بچوں کو مروا دیا چھوٹے معصوم بچے ماں کی گون سے چھین لیے جاتے تھے کتنا شقی تھا وہ کتنا سخت دل تھا وہ کہ ماں اپنے گودھ ملے کر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کے کاریندے آتے ہیں اس کی سپاہی یاد دیا اور اس کی ماں کی گوز سے بچے چھین کر لے کے جاتے ہیں بنی اسرائیل کے بچوں کو چن چن کے مروا رہا تھا ظلم کے اس سے سنگین مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی موجودہ زمانے میں فلسطین آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں یہ تاریخ ملتی ہے وہاں بچوں کو مارا جاتا ہے بمباریوں کے ذریعے تباہگاریوں کے ذریعے وہی کیسی اُس زمانے میں بھی تھی بچوں کو چھین کے مارا جاتا تھا بمباریوں کا زمانہ نہیں تھا چھین کے تیروں تلواروں سے مارا جاتا تھا اس ایسے حالات میں اسی ظالم کے گھر میں اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا پرورش کی پلے بڑے جوان ہوئے یہ اللہ کی ذات ہے یہ یقین اللہ پاک مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے محرم کے یہ مہینے ہمیں یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے مایس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ دشمن کے گھر میں اپنے بندے کو پیدا حفاظت کرے گا اس کی پرورش کروائے گا اور وہی بندہ آگے چل کر اس دشمن کا ناش کرے گا اللہ کی مسلحت ہے اللہ بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے اس یقین کو بھی ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ویوہ موسیٰ کے گھر میں فیرون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہوئی یہ انسانی تاریخ کے ایک بلکل ٹریجڈی ہے یہ عجیب و غریب عجیب و غریب میں شامل ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ایسا ہوا پھر پوری ایک پوری تاریخ ہے میں بیان نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے بہت ظلم و ستم کے نیچے چلتے رہے آخر میں حجرت کا حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں ظالم سے دور چلے جائیں اپنے ایمان کو بچا لیں شام چلے جائیں پورا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے مصر میں اپنا گھر چھوڑ کر اپنی کھیتیاں چھوڑ کر اپنی زمینیں چھوڑ کر اپنے کاروبار چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کھڑا ہوا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ جب ایمان خطرے میں پڑ جائے تو آپ اپنے گھروں کو بھی نہ دیکھیں ایمان کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو دعو پہ لگا دیجئے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے کاروبار کو دعو پہ لگا دیجئے ایمان کو بچانے کی نوبت آ جائے تو اپنی کھیتیوں کو بھی آپ میں دیکھیں اور ایمان کو بچانے آپ کے ساتھ میں مقدر رہے کسی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے ایسا نہ کریں گے کبھی ایسا نہ کریں گے یہ ایک مسلمان کی بلکہ اللہ پر ایمان رکھنے والے کی پہچان ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی وحی کیا اپنی قوم گولے کے نکل کھڑے ہوئے فیرون نے دیکھا کہ یہ تو بہت برا ہوا یہ میرے اس ظلم سے بچ کے چلے جائیں گے جہاں بھی جائیں گے سکون کے ساتھ اللہ وحدہ اللہ شریف اللہ کا نام لیں گے فیرون کو یہ بھی گوارہ نہیں تھا آج کے فیرون کو بھی یہ گوارہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام لینے والے سکون کی زندگی گزارے لیکن آپ دیکھیں پیچھے پیچھے فیرون کا لشکر ہے آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ ہی ہیں اچانک بلکل عجیب و غریب منظر ہے دنیا تاریخ نے ایسا عجیب و غریب منظر کبھی دیکھا ہی نہیں وقت کا سب سے بڑا ظالم وقت کے نبی کا پیچھا کر رہا ہے کلیم اللہ کا پیچھا کر رہا ہے اس نبی کا جو اللہ سے باتیں کیا کرتا ہے وہ نبی بھاگ رہا ہے یہ اس کے لشکر اس کا پیچھا کر رہا ہے اچانک ایک آزمائش ہے دریائے نیوے سامنے ہیں پار جانے کا کوئی طریقہ بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ کو پکارا یہ بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لئے امت مسلمہ کے لئے میرے لئے آپ کے لئے حالات بہت خراب ہیں اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ظالموں کا زمانہ ہے ہماری عبادت گاہیں ہمارے مدارس ہماری دینی جماعتیں ہماری قیادتیں ہمارے علماء اور ہمارے نوجوان حتیٰ کہ ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں وہی کیسے دعاں بھی تھی اس وقت اللہ نے کیا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کیا حکم دیا بلکل عجیب و غریب موجزہ یقین نہیں ہوتا کہ ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاتھی ہے نا اس لاتھی کو سمندر پہ مارو دریہ پر مارو وہ دریہ تمہارے لئے راستہ پیدا کر دے گا کتنا یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاتھی کو سمندر میں مارا ہوگا اس یقین کی ضرورت ہے مسلمانوں آج کے مسلمانوں کو اسی یقین کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مرضی آ جائے ظالم کا مقابلہ کرنے کے لئے ظلم کے زمانے میں کرنا کیا ہے اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے وہی کام کیا اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ پاک کیا حکم دے رہا ہے تو میں تجھ سے راستہ مانگ رہا ہوں اور تم مجھے لاتھی چلانے کے لئے کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی اپنی لاتھی کو سمندر دریہ پر مارا اور دریہ نے راستہ دے دیا انسانی تاریخ کے قجب و غریب موجزہ پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے اور اس وقت لوگوں نے اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ پاک اپنے مظلوم بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے امت مسلمہ مظلوم ہیں ہندوستانی مسلمان مظلوم ہیں فلسطین کے وہ مظلوم مسلمان بھی اللہ کی مدد کے منتظر ہیں اور یقین جانئے اللہ کی مدد آئے گی بس اللہ کی مدد کا یقین ہونا چاہیے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاتھی ماری سمندر نے راستہ دیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ سمندر سے پار چلے گئے کیسا مندر رہا ہوگا دونوں طرف سمندر کا پانی ہے بیچ میں راستہ ہے کیا ایمان کی کیسیت رہی ہوگی اللہ کے زندہ موجودے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی قوم کتنے ایمان سے لبریز رہی ہوگی فیرون نے دیکھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آتا موسیٰ کو اللہ کا نبی مان لیتا لیکن جس کی مت ماری جاتی ہے اسے سچائی کبھی نظر نہیں آتی اور یہی ہوا فیرون کے ساتھ اس نے کہا بھی اچھا موقع ہے جب فیرون کو راستہ مل گیا تو یہ سمندر میری ملکیت میں ہے میں اس کا راجہ ہوں یہ مجھے بھی راستہ دے گی میں بھی نکل جاؤں گا اور موسیٰ اس کے ساتھیوں کو پکڑ لوں گا اور وہ بھی اسی راستے پر چل پڑا اور وہی راستہ جو فیرون کے لیے نجات کا ذریعہ بنا وہی عمل موسیٰ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا وہی عمل فیرون کے لیے تباہی کا ذریعہ بن گیا وہ پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے یہی وہ واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم بنی سرائل یعنی یہودیوں کو اللہ نے جب فیرون کے ظلم سے نجات دے دی فیرون کو ڈبا دیا اسی واقعے کی یاد میں پچھلی قومیں یعنی یہودی ان آشورہ کے دنوں میں روزوں کا احتمام کیا کرتے دی آشورہ کے روزے رکھا کرتے دی محرم کے روزوں کا تعلق امام حسین کی شہادت سے بلکل بھی نہیں ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کی شہادت نے اس کے مقام کو بلند فرما دیا امام حسین کے مقام کو بلند فرما دیا کہ اس دن امام حسین کی شہادت ہوئی لیکن یہ بات نوٹ کر لیجی آپ ہماری ماں بھی اس بات کو جان لیں ہمارے بچے بھی اس بات کو جان لیں کہ ان ایام کے روزوں کا تعلق یا ان ایام کی فضیلتوں کا تعلق امام حسین کی شہادت سے کربلا کے واقعے سے بلکل بھی نہیں ہے کربلا کا واقعہ امام حسین کا واقعہ ان کی شہادت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے ایک حصہ ہے اس کی فضیلت محرم سے نہیں ہے یہ بہت دوانے سے چلی آ رہی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر گئے تو دیکھا گئی یہودیز روزے سے ہیں پوچھا بھئی کیوں روزے سے ہو کیا وجہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم اس دن کو اس لی بریڈ کر دیں عید کا دن مناتے ہیں یہ ہمارے لئے خوشی کا دن ہے اللہ کے سامنے شکر بجال آنے کا دن ہے فیرون سے نجات ملی تھی ہمیں تشکر کے طور پر مناتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں اس کے بعد مسلمانوں کو کم ہوا کہ آپ بھی اس کا احتمام کریں پھر اللہ کے رسول نے بعد میں چل کے کہا کہ بھئی میں اگر اگلے سال رہا تو اگلے سال سے تم یہ کرنا بھی یہودیوں کی مخالفت کرنا نبی محرم کو رکھ لینا دسویں کو رکھ لینا دسویں کو رکھ لینا یا گرہمی کو رکھ لینا یہودیوں کی مخالفت کرنے میں ایسا کرنا برحال اس کے بعد رسول اللہ کی وفات ہو گئی لیکن ایک تاقید تھی رسول اللہ جس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اس پورے واقعے کا تعلق محرم کے اس روزوں کا تعلق ان چیزوں سے جو میں نے ابھی تسلسل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے محرم کے جو روزیں ہیں اس کے جو فضیلتیں ہیں دو فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے بات آگے بڑھاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا تمام مہینے اللہ نے بنائے لیکن محرم کے مہینے کے بارے میں یہ شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے یہ اتنی فضیلت ہے اس کے فاللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا جو روزہ ہے وہ یہی آشورہ کے روزے ہیں محرم کے روزے ہیں اس کا احتبام کرنا چاہیے اس کی تاقید کرنی چاہیے صحابہ کرام خود بھی روزے سے رہتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور اگر بچے بھوک سے روتے تھے تو کھلاؤ نہ دیکھ انہیں بھاگایا ہے یاد آدھتا کہ افتار قومت ہو جائے تو یہ تاقید بھی ہونی چاہیے ہم بھی روزہ رکھیں ہمارے بچے بھی روزہ رکھیں نوی کا آج دن ہے کل دسوی کا محرم تاریخ ہے کل پرسو رکھ لیں اور اگر کوئی بہت مجبوری ہے تو کل بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مزائقہ نہیں کوئی سخت پابندی نہیں ہے یہ بھی آپ کو کرنا چاہیے تو بہرحال شریعت کا ایک باب ہے یہ اور اس باب کے تعلق سے ہمارے سوسائیٹی میں مسلم سماج میں بات ہونی چاہیے لیکن بڑی بنیادی بڑا بنیادی نقطہ جو مجھے آپ کو خصوصاً بتانا ہے جس کے لئے تمام باتیں میں نے مختصراً آپ کو بتائی وہ یہ کہ اسلام کا ایک نزاج ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ مظلوم کی دادرسی کا حکم دیتا ہے ظالموں سے مقابلہ کرنے کی تاقید کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے غلط کاری دیکھے بے حیائی دیکھے ظلم اور جبرود کا معاملہ دیکھے طاقت ہے تو ہاتھ سے بڑھ کے روک دے بھئی کوئی ہمارا محلے کا نوجوان بیٹ کر عشاء کی نماز کے بعد موبائل میں گندی فلمیں دیکھ رہا ہے گانے سن رہا ہے گندے شارٹ ویڈیوز دیکھ رہا ہے کچھ چیٹنگ گندی چیٹنگ کر رہا ہے تو بحثیت مسلمان ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے کہ تجھے دیکھنے نہیں دوں گا اس کا ضمیر اس بات کے اجازت نہ دے لیکن ہوتا کیا ہے ایک نوجوان موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے کہ تمام کے تمام نوجوان اس کے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں یہ ایمانی شان کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا ایمان مر گیا ہے جو برائی دیکھے تو روکنے کے بجائے اس میں شامل ہو جائے یہ یہودیوں کا مزاج ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ پہلا گام ہے آپ کو برائی دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں سماج میں گھروں میں بھی گھر میں جائیں آپ آپ اپنے گھر سے شدو کریں بھی ماں ہیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری بیگی ہیں ہماری گھر میں گئے اور موبائل میں پاکستانی ڈرامیں دیکھ رہی ہیں گانے سن رہی کچھ لاؤ لائیب کے باتیں سن رہی تو ہماری ذمہ داری بحثت مسلمان کیا ہوتی ہے کہ اسے ہاتھ سے روک دیا جائے موبائل چھین لیا جائے اگر وقت پڑے تو زمین پر پٹک کے توڑ دیا جائے یہ ہمارا ایمان کہتا ہے اور بے غیرتی کیا کہتی ہے کہ چپچا برداشت کر لیا جائے خاموشی کے ساتھ سن لیا جائے یہ بے غیرتی کہتی ہے یہ دیوس پن کہتا ہے لیکن ایمانی غیرت کیا کہتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی یہ پہلا گام ہے وَمَلَّمِيَسْتَتِي فَبِلِسَانِ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کو ہاتھ زبان سے کہنا غلط ہو رہا ہے بھی محلے کے نوجوان ہیں آپ ہاتھ چلائیں گے تو وہ بھی ہاتھ چلا دیں گے طاقت نہیں ہے آپ کے اندر یا گاؤں والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اب تو زمانہ لد گیا نا میرے ہمارے گاؤں میں ایک ڈاکو رہا کرتے تھے جسے دنیا بھولا ڈاکو کے نام سے جانتے تھے بہت مشہور آدمی تھے وہ ہمارے اببہ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ چھوٹے تھے ہمارے اببہ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ بڑوں میں شمار ہوتے اس زمانے ہم ان کا دھنکہ بچتا تھا لیکن وہ ڈاکو آدمی پورے گاؤں کے بچوں کا مالک تھا گاؤں کے بچے مغرب کی نماز کے بعد باہر نظر آتے تھے وہ پکڑ لیتا تھا اور کہتے تھے کہ میں نے تو اپنی جبانی اپنی زندگی برباد کرتی تمہیں برباد نہیں ہونے دوں گا میں تو ایسے دلدل میں پھنچ گیا کہ نکلنا مشکل ہے لیکن تمہیں نہیں جانے دوں گا تو ہمارے اداد اببہ بتایا کرتے تھے کہ وہ گاؤں کے ہر بچے کا مالک تھا اور اس زمانے کا ہر بڑھا گاؤں کے ہر بچے کا باپ ہوا کرتا تھا اور آج کیا کہ اسے تھے ہماری ایک سگا باپ اپنے بیٹے کا باپ بننے کو تیار ہو موسے نہ مطلب ایک بڑا عام سا جملہ آپ سنتے ہوں کہ باپوں کی زبانیں موسے کا مطلب اموری سنبہ نہیں کرتا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کی معنی غریت کے خلاف ہے ظلم کے خلاف کھوڑا ہونا یہ محرم کے آشورہ کے یام آپ کو سکھانے کے لیے آتے ہیں ظلم جہاں سے بھی ہو گھروں میں ہو محلے میں ہو برائی جہاں بھی ہو اس کو آپ روکیے تو یہ ایک پہلا گام ہے کہ ظالموں کا محابلہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیے جہاں غلط ہو رہا ہے غلط کاری کو روکیے آپ اس کے بعد ایک آخری کام بتا گے بات ختم کر دوں جب غلط کاری کی بات آتی ہے غلط کاری کا تذکرہ آتا ہے تو کیا کیا بتاؤ میں آپ کو لیکن ایک مختصر سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بیٹے ہیں امام حسین جنت کے سردار سوچی آپ جو بیٹا جنت کا سردار ہے اس کا باپ کیا ہوگا کیسی تربیت کی ہوگی اس باپ نے اپنے بیٹے کی کیسی پرورش کی ہوگی امام حسین کی وہ واقعہ بھی سننے کے لائے تھے میں بہت زمنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسول اللہ کے دامات بھی تھے بی بی فاطمہ کے شوہر اللہ کے رسول کے رشتہ دار بچپن میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حیدر کررار ان کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول جو نے نصیت کی یا علین اے علی میری ایک نصیت غور سے سننا لا تتبیع النظر اتہل النظر کسی عورت کو نظر بھر کے مت دیکھنا کسی عورت کو نظر بھر کے مت دیکھنا نظر گاڑ کے نہ دیکھنا گوھر سے نہ دیکھنا فائن نلکال اولا ولیشت لکال آخرہ پہلی نظر جو پڑ گئی اللہ معاف کر دے گا لیکن اگر گاڑے رہے دیکھتے رہے پیچھا کرتے رہے تاقب کرتے رہے گھنٹ ہو رہے اللہ معاف نہیں کرے گا ولیشت لکال آخرت جائے دنیا تمہارے لئے جب تک دیکھو گے حرام کاری میں ملوک بھی اسپا ہو جائے گئے علی کرم اللہ و جون اس کی پاسداری کی کس قدر پیاری پاسداری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع بھی فرمایا مامن مسلمین ایک مسلمان نوجوان ایک مسلمان اگر اس کی نگاہ کسی عورت پہ پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ رب العالمین اسے ایسی عبادت دے گا جس کے لذت وہ محسوس کرے گا یہ جد حلاوات ہو کی الفاظ ہیں وہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوگا تو اس کے آنکھوں سے آسو گریں گے اسے لگے گا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں وہ جب سلطہ کرے گا تو وہ اس کا دل بے چین ہو جائے گا کہ میں رب سے کیا مانگ لوں رب کی جنتیں مانگ لوں جب عدان کی آوازیں سنے گا تو بے چین ہو جائے گا کہ اذا اللہ کی پکار آ رہی ہی علیہ السلام ہی علیہ الفلاہ کی بات آ رہی ہے میں دونوں کامیابی کی طرف اور اللہ سے کامیابی کی دعائیں بھی مانگ لوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ اسنتان لا تطرکان دو چیزیں کبھی چھوڑنا نہیں ان سے کبھی غافل نہ ہونا جب عدان کی آواز جائے اس وقت اللہ سے مانگ لیا کرو اللہ کا بلاوہ بلا رہا ہے اللہ کی پکار پڑ رہی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ کی پکار تمہارے کانوں میں جائے اللہ کی کبریائی کے اعلان و عزان سنائی دے تو اللہ سے کچھ مانگ لو وہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے دو چیزیں ہیں عزان کے وقت بھی دعا مانگ لیجئے اور بارش کے وقت بھی دعا مانگ لیجئے تو یہ چیز ہونی چاہیے خیر اللہ کے رسول نے یہ تاقید کی کہ بھئی نظر نیچی کر لیں گے تو عبادت کا مزہ ملے گا بس وہی واقعہ بدا کہ بات ہتم کرنی ہے مجھے میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اب تو کنڈیشن کیا ہے ہماری وہ حدیث میں ہے نا کہ وہ آخری زبانے میں عمریں کم ہو جائیں گے لوگوں کی عمریں کم ہو جائیں گی لوگ بہت مختصر زندگی گزاریں گے چالیس سال کے بعد کھیل ختم ہو جائے گا وہ اب سمجھ میں آتا ہے مجھے اپنے بچوں کو دیکھ کے میں بھی بچہ تھا ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ہم سبق ہیں ساتھ ہیں ہم مزاج ہیں ہمارے ہم لوگ جب بچے تھے تو ہمارا بچپنا کب ختم ہوا اٹھارہ سال کے بعد اٹھارہ سال تک ہم بچے ہی تھے کچھ نہیں جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے وہ بچہ بچہ کیسے کہتے بھئے کچھ نہیں جانے اٹھارہ سال کے بعد ہم بڑے ہوئے وہ لکھا بھی ہے کتابوں میں کہ اٹھارہ سال کے بعد بلوگت کی عمر آتی ہے قانون بھی بنا ہے کہ بھئی اٹھارہ سال کے بعد آپ بڑے ہوں گے آج کیا کیفیت ہے ہمارے بچے چھے مہینے کے بڑے ہو جاتے ہیں چھے مہینے کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں بھئی ہم اٹھارہ سال کے بعد بڑے ہوئے تو ساتھ سال ستر سال زندہ رہیں گے وہ ہمارے بچے چھے مہینے سے جوان بھئی موبائل میں کیا کھولنا ہے کیا دیکھنا ہے کس فنکشن میں جانا ہے کب یوٹیوب کھولنا ہے کیا تمام چیزیں بچے جانتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ شعور بیدار ہو گیا چھے مہینے میں جو شعور اٹھارہ سال میں بیدار ہونا چاہیے بارہ سالیں بیدار ہونا چاہیے آٹھ سالیں بیدار ہونا چاہیے ہمارے بچے کا شعور چھے مہینے میں بیدار ہو جاتا ہے تو کیفیت کیا ہے ہمارے گھروں کی ہمارے گھروں کیا کنڈیشن سے ماں کی کیفیت ہے بھئی بچہ رو رہا ہے اممہ کو کھانا پکانا ہے تو ہمارے زبانے میں دادیاں بیٹوں کو اپنے پوتوں کو گوز ملے کے محلی میں جائے کرتی تھی بھی کھانے پکانے کا وقت تو محلی میں چلی گی ایسا ہوتا تھا کھالائے رہتی تھی پھوپیاں رہتی تھی بہنیں بڑی بہنیں رہتی تھی شام کے وقت پورے محلی بچے کھلایا جا رہے ہیں ایسا دیکھا ہم نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ابھی کیا ہے کہ ماں کو کھانا پکانا ہے ذمہ داری ہے وہ یا سونا ہے نید آ رہی ہے تو کیا کر رہا ہے بچہ رو رہا ہے وہ کیا کریں گے اس کو پاکستان کے حوالے کریں گے لندن کے حوالے کریں گے برطانیہ کے حوالے کریں گے مکی ماؤس کے حوالے کریں گے ویر کے حوالے کریں گے کس کے حوالے کریں گے کارٹونز کے حوالے کریں گے دادی کے حوالے نہیں کریں گے چچا کے حوالے نہیں کریں گے بہنوں کے حوالے نہیں کریں گے مکی ماؤس کے حوالے کریں گے ویر کے حوالے کریں گے ربو بوائے کے حوالے کریں گے کیسے کیسے کارٹونز ہیں تو یہ ایک عجیب شی کیسیت ہے ہمارے گرہ میں تبارہ بات دونتھونی سی الگ ہو گئی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو موبائل کا فتنہ ہے نا اس نے ہمارے عبادت کا مزہ کھیچ لیا ہے علی کرم اللہ وجو کو نصیحت کی کہ دیکھو دوسری نظر نہ دیکھنا دوسری دیکھے گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا اور ہماری کنڈیشن کیا ہے کہ پورے دن نظر گاڑ کے بیٹھتے ہیں شارٹ ویڈیو میں کون سی لڑکی آ رہی ہے کون سی اب آئے گی اس کے بعد کون سی آئے گی کون سا ٹرینڈ چلا ہے وہ دیکھ رہے ہوں کون سی فلم ٹرینڈ میں آئی ہے کون سپر ہٹ ہے کون دوپر ہٹ ہے وہ اب دیکھتے ہیں اب تو شارٹ ویڈیوز کا زمانہ چل نکلا ادھر دو سالوں سے اب ہمارے بچے اس میں مگن ہیں تو عبادت کی لذت ختم ہو رہی ہے اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے علی کرم اللہ و جون اس کی پاسداری کی نماز کے حالت میں تیر لگا نکال لیا گا سجدے کی حالت میں علی رضی اللہ عنہ کو پتا بھی نہیں چلا اور ہمارے بچوں کی کیفیت کیا ہے ہماری کیفیت کیا وہ مجھے بہت تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں تو بارحال یہ جو محرم کے ایام ہیں یہ تقوی کے ایام ہیں یہ جو محرم کے ایام ہیں اللہ سے ڈر کے ایام ہیں یہ جو محرم کے ایام ہیں یہ تربیت کے ایام ہیں یہ جو محرم کی ایام ہیں یہ نوجوانوں کو سبھالنے کی ایام ہیں یہ جو محرم کی ایام ہیں وہ دین کے نام پر قربان ہو جانے کے نام ہے اس کے تعلق سے فکر کرنے کے ضرورت تھے مسلمانوں نوجوانوں اللہ کے بندوں اللہ سے دعا کرئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا صحیح شعور عطا فرمائے اللہ سے دعا کرئے کہ اللہ پاک ہماری جوانیوں کی حفاظت فرمائے اللہ سے دعا کرئے کہ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں جوانیوں کو گندی ہونے سے بچائے اللہ سے دعا کریے کہ ہمیں امام حسین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا کریے کہ ہمیں موسیق علیم اللہ کی طرح بہادر بنائے اللہ سے دعا کریے کہ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیف سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہو کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ علیہ لزیم و نفانی و یا انبیاد و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک برو روف الرحیم صدق اللہ علیہ لزیم